جیچم سے انتقابات کے اعلان اور پولنگ کی مقررہ تاریخ کے درمیان کم وقت ہونے سے الیکشن کیمپین کے لیے سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا کا سہارا لے رہی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے انتقابات میں مخابلہ کرنے والے تمام امیدواروں کو صرف 29 نومبر شام 5 بجے تک انتخابی مہم جلانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ گریٹر ہیدرباد منسپل کارپوریشن میں مخابلہ کرنے والے امیدواروں کو پانچ لاکھ تک انتخابی خرچ کرنے کی اجازت ہے دس دن میں ہر امیدوار کا اپنے ڈیویزنز کے تمام ووٹس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اسی لیے تمام جماعتوں نے سوشل میڈیا پلیٹفارم کا بھرپور استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تیاریوں کا آغاز کیا ہے فیس بک، ووٹس اپ، ٹویٹر، انسٹاگرام کے علاوہ دیگر اپس کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے عام بولچال کی زبانوں میں عوام کو متاثر کرنے والا مواد تیار کرنے کے لیے سپیشل کنٹنٹ رائٹرز کا تخرور کیا گیا انہیں دس تا پندرہ دن کے لیے بیس ہزار سے پچاس ہزار روپے معافضہ دیا جا رہا ہے گریٹر ہیدرباد میں ایک کروڑ تیس لاکھ آبادی ہے جس میں اٹھتر لاکھ افراد کے پاس سمارٹ فاؤن ہونے کا اندازہ لگاتے ہوئے تمام سیاتھی جماعتوں نے زیادہ سے زیادہ اپنی انتخابی مہم کے لیے سوشل میڈیا پر فوکس کرنے کا فیصلہ کیا اور تمام جماعتوں نے یوت کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بناتے ہوئے ان کے دلوں کو چھونے والے مواد کی تیاری پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم، ایڈمنسٹریشن، کورنمنٹ پالس ہی بغیرہ میں تقدیلی کی ضرورت ہے کیا آپ حکومت کی سکیمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کیا آپ کے آس پاس غیر خانونی کام ہو رہا ہے کیا آپ کے آس پاس بلدی مسائل کا کوئی پرسان حال نہیں کیا آپ ڈرینیچ، روڈ اور پینے کے پانے کے مسائل کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں کیا آپ مظلوم کو انصاف دلانا چاہیں تو بی بین سے رابطہ کریے اور بن جائیے چندہ کی آواز سٹیزن چرنلسٹ اس کے لیے بس آپ کو واقعے کی ویڈیو یا فوٹو ہم تک پہنچانی ہے آپ ہمیں ایسی ویڈیوز یا فوٹوز ووٹس اپ پر پھیج سکتے ہیں ویڈیو فوٹووں کے ساتھ آپ اپنا نام، فوٹو، پتہ اور واقعی کی جانکاری دینا نہ بھولیں